بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس عالمین کے خالق و مالک کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی اور رسول اور آل رسول جنہوں نے دین کو مٹنے سے بچا لیا تاریخ انسانیت میں بے شمار واقع ہوئے ہیں مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھولا دیے گئے لیکن واقع کربلا جو آج بھی اسی جاہو جلال سے زندہ ہے جیسا وہ چودہ صدی پہلے تھا بلکہ اس میں دن بہ دن نکھار آتا جا رہا ہے کربلا کا ہر حسینی کردار صدیوں سے لوگوں کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر نور کی جانی بھیدائیت کر رہا ہے کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں مذہب و ملت کا بھید بھاؤ نہیں بلکہ یہاں سب برابر ہیں یہ انسانیت کی درسگاہ ہے جہاں وحب قلبی جو ایک عیسائی مذہب سے تھے وہ بھی آتے ہیں اور پیغامیں حریت دے جاتے ہیں کہ دیکھو زمین زندہ رہنا چاہیے تاکہ حق قبول کرنے میں مذہب و ملت برسرے پیکار نہ ہو جائے یا یوں کہا جائے کہ حق قبول کرنے میں مذہب و ملت سامنے نہ آ جائے وحب قلبی عیسائی ہونے کے باوجود جیسے ہی آپ کو صدائے حق کا علم ہوا آپ فوراں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسرت کو چلے آئے اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی چاند نچھاور کر کے جنت میں اپنا مقام بنا لیا یہ حسینی درسگاہ ہے جہاں حر بنائے جاتے ہیں یزیدی فوج کے ایک بہت بڑے قائد اور ایک عظیم الشانس سپاہ سلار ہر کے افسردہ دل میں ایمان اور حق پرستی کی ایک جھلک نمودار ہوئی اور جہالت کے تمام اندھیرے حق نے دھو ڈالے یہی نہیں یزید کی فوج کے ہر شخص کا یہی حال تھا مگر ابن زیاد کی لٹکی ہوئی تلوار اور ایمان کی کمزوری مال غنیمت کا لالچ حق پر چلنے سے روک رہا تھا حر وفادار کی قسمت بدل گئی حر سے جناب حر ہو گئے لشکر امام حسین اسلام میں مہمان کی کمی تھی وہ جناب حر نے پوری کر دی جس طرح امام حسین اسلام کی بے مثال قربانی نے حقانیت اور صداخت کی زندگی بخش کر سوئی ہوئے ذہنوں کو جھوڑ دیا اور انہیں بیدار کر کے دین کو زندگی عطا کر دی اسی طرح سانحہ کربلا سے پہلے حر نے حضرت امام حسین اسلام کی نورانی شخصیت اور بہترین اخلاق سے متاثر ہو کر یزیدی حکومت سے بغاوت کی اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے جناب حر کی قسمت قابل رشک ہے کہ ایک پل میں جہنم سے جنت کا راستہ تیکل لیا اور آخری ہچ کی آغوش امام حسین علیہ السلام میں آئی اور سرات مستقیم کی راہ پائی روز آشورہ تاریخ انسانیت کی آبرو کا دن ہے عالم انسانیت کی عظمت و جلالت کا دن ہے چہرے انسانیت کے منور ہونے کا دن ہے باطل کے آگے سر نہ جھکانے کی عظم کرنے کا دن ہے بنی امیہ کے لیے بڑی مشکل یہ تھی کہ انہیں ایک ایسے انسان سے سابقہ پڑا تھا جس کو نہ نفسانی خواہشات سے جھکایا جا سکتا تھا اور نہ ہی موت سے ڈرا کر اس پر قابو کیا جا سکتا تھا دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں ملتی جس میں فوجیں اپنی جیت پر خوش ہوتی ہیں خوشی مناتی ہیں مگر یہاں پر حسینی فوج کی یہ حالت ہے کہ موت کا جس قدر یقین ہوتا جاتا ہے ان کے چہرے خوشی سے روشن ہوتے جاتے ہیں ظالم میں اپنے ترکش میں کوئی تیر نہیں چھوڑا ہر ظلم آزما لیا ظالم حیرانی سے موتکتا رہا کہ یہ کیسے ثابت قدم ہے کہ کسی ظلم کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں تک کہ ظلم حسینیوں کے سبر کا مقابلہ نہ کر سکا امام حسین علیہ السلام حق کی تائید میں گواہی پر گواہی دیتے جا رہے تھے مہمان گئے غلام گئے انسار گئے اصحاب گئے ایک ایک کر کر آپ کا ہر ساتھی راہ حق میں جامع شہادت نوش کر کے دین کے پیغام حق کی گواہی دیتا رہا امام حسین علیہ السلام ہر شہید کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے اب نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بلکل تنہا ہے جن کے چہرے پر معصوم علی اصغر کے گلے کے خون کی چھیٹے ہیں اپنوں کو کھونے کے بعد امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تنہا کھڑے ہیں ان کے چاروں طرف حق کی تائید کے لیے گواہی دینے والوں کے جسم بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں شمر نے حکم دیا کہ حسین پر چاروں طرف سے حملہ کرو حکم ملتے ہی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر چاروں طرف سے نیزوں اور بھالوں سے حملہ ہونے لگا آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا ایسے میں کربلا کی زمین پر حق کی گواہی مکمل ہونے پر سجدے شکر کیا دشمن کو اسی اسنا میں موقع مل گیا آپ نے اپنی پیشانی مالک کائنات کے حضور میں جیسے ہی جھکائی کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار تو کسی نے بھالے سے وار کیا ظالم نے سر اور تن میں جدائی کر دی کربلا کی زمین تھر رائی آسمان پر سرخی چھا گئی خون کی بارش ہوئی لشکر یزید میں فتح کے نقارے وجنے لگے خیموں کو جلا دیا گیا بیمار کربلا امام سید سجاد کو لوہے کا توخ پہنایا گیا شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حسین ابن علی نے حق پر آنچ نہ آنے دی کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بے گورو کفن لاشے آج کروڑوں انسانوں کے لیے ذریعہ نجات بن چکے ہیں لاکھوں انسان غم حسین میں آنسو بہا کر بارگاہ حسینی میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں زندگی کا ہر دستور موجود ہے جس پر عمل کر کے ہماری زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کربلا آج بھی پیغام وفا دیتی ہے ذہن تاریخ میں ایک شمہ جلا دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی